جہاں ایک طرف شائستہ پروین پر اب اتر پردیش پولیس اور ان ایجنسیز کا جو شکنجا ہے وہ کستہ جا رہا ہے وہیں دوسری طرف ان کے جو ملنے والے ہیں پریوار والے ہیں ان کو بھی اب خوف ستا رہا ہے پرشاسن کا اس وقت میں موجود ہوں چکیہ علاقے میں اس گھر میں جو شائستہ پروین کا گھر ہے اس کا مائکہ پکش ہے یہاں سے کچھ قدم دور پر اتیق احمد کا گھر ہے اور یہاں پر جو آپ ستتی دیکھ رہے ہیں منظر دیکھ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑا کر رہا ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ گیٹ ہے گھر ہے شائستہ پروین کا اس کا مائکہ پکش اور یہاں سے جتنے لوگ رہنے والے تھے بڑا پریوار رہتا تھا ایک بھی شکس نہیں ہے سب کے سب فرار ہیں یا کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اتنی جلدباجی میں کی نہ گھر پہ تالا لگا کے گئے ہیں اور نہ ہی کچھ بھی سمان لے کے گئے ہیں میں آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے انٹری کرتے ہوئی یہ تلوار یہاں پر پڑی ہوئی ہے اسی گھر کی ہے کوئی اس کا دیکھوال کرنے والا نہیں ہے پورا میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے کیمرا پرسن کو ریکویسٹ کروں گا اندر آنے پا یہ ان کی آفیس کی جگہ ہے جہاں پر یہاں وہ بیٹھا کرتے تھے ان کے پتہ بیٹھا کرتے تھے میں دکھاؤں یہاں پر تو کچھ جھنڈے بھی ہے بسپا کے کیونکہ ان کی پارٹی کے ہیں کریالے ہیں تو یہاں پر یہ جھنڈے بھی اس طریقے سے یہاں پر موجود ہیں اندر اگر چلیں گے برانڈے کی بات کری جائے تو یہاں سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اوپر بھی ایک ان کا پورشن ہے جو پوری طری کسے کھالی پڑا ہوا ہے وہاں پر بھی لوگ اتنی جلدی واجی میں گئے کی نہ کسی گیٹ پر تالہ لگایا نہ کچھ یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو بقائدہ جو سبزیاں ہیں کھانا پکانے کا جو سمان ہے بھر کے پیاس پڑے ہوئے ہیں یہاں پر اس کا بتاتا ہے اس کا مطلب کہ یہاں پر کچھ دنوں پہلے ہی لوگ رہ رہے تھے اور جیسے کی تیسے ستیثی میں یہاں پر چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مہنگے اچھے خاصے ڈی سوٹ اور ساڑی یہ سب بھی نظر آ رہی ہے کچھا کچھ بھری ہوئی ہے علماری کچھ کپڑوں کے تو ٹیک تک نہیں ہٹے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نئی کنڈیشن میں ہے اور اتنا سمیں نہیں ملا پریوار والوں کو جو خوف ستا رہا تھا شاید ہتیا کانٹ کے پہلے یا آباد شاہستہ پروین کے فرار ہونے کے بعد کہ وہ جیسے کی تیسے ستیثی میں اس کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں یہ ستیثی ہے ان کے آنگن کی میں آپ اندر جاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کیا ح ہے اس بیڈ روم کا آپ دیکھیں گے یہاں پر شرٹیں تنگی ہوئی ہیں بقائدہ جوتے آپ دیکھ سکتے ہیں جو علماری میں سمان ہے وہ کچھا کچھ بھرا ہوا ہے اندر آپ دیکھیں گے علماریاں کھلی ہوئی ہیں کیمتی سمان کیمتی کپڑے سب کچھ یہاں پر موجود ہے آپ دیکھیں گے یہاں پر بستر تک لگا ہوا ہے اور ساتھ میں ساتھ رضائی جو ہے وہ تک لگی ہے کچھ اس کا مطلب سجس کرتا ہے چیزیں کی بلکل سمیں نہیں ملا پریوار کو جو بھی ان کے پاس انفرمی اس کے بعد بہت ہی جلد بینا سمیں کے یہاں سے وہ سب نکل گئے اتنا جلدباجی میں یہاں پر لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں کی بلکل بھی سمیں نہیں ملا ان کو کی یہاں سے کوئی ایک سمان بھی لے کے جائے جائے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی کچھن کا جو سمان ہے سٹور کرنے کا بڑے بڑے یہاں پر برتن دیکھ رہے ہیں یہ جیسے کہ تیسے ہیں ڈبے لگے ہوئے ہیں کئی اس میں راشن تک بھرا ہوا ہے تو بلکل کچھ دن ہی ہوئے ہیں اس پورے گھر کو اس سیچو ڈیویشن میں آئے ہوئے یہاں سے واش روم ہے میں آپ کو دیکھانا چاہوں گا ایک بار جو ڈرائنگ روم ہے اس کا نظارہ یہاں آپ دیکھیں گے تو علماریاں ہیں یہ سب کھلی ہوئی ہیں یہاں پر بقاعدہ جو سمان ہے اندر کا اندر یہ کچھ کاغذات بھی پڑے ہوئے ہیں کچھ کتابیں ہیں وہ جیسے کی تیسے ہیں سوفے کی اگر آپ حالت دیکھو یہاں پر جو گدیاں ہیں وہ بکری ہوئی ہیں اور ساتھی ساتھ یہ پوری سویر جو بیان کرتی ہیں وہ یہ کرتی ہیں کی ایسی کیا انفرمیشن تھی ایسا کیا ڈر تھا جس کے چلتے ہیں کی پورا پریوار جو مائکہ پکش ہے جو کی اس میں اکیوز بھی نہیں ہے جو نامد بھی نہیں ہے ان کو کیا ڈر ستایا کی وہ پورا جو گھر ہے جیسے کی تیسے ستیثی میں چھوڑ کر بھاگ کر چلے گئے یہ سوال ہیں وہ تبھی اب ان کے جواب ملیں گے جب مائکہ پکش سے کوئی سامنے آئے گا اپنا پکش رکھے گا یا پھر پولیس پرشاہ سنس پر کوئی اپنی ٹپنی رکھتا ہے ویڈیو جنلیسٹ امید کے ساتھ سمر چاولہ پریاغ راج آج تک